چلیے جناب خبر کا آگاز اور اشارہ آپ کو عاصف رشید صاحب دے چکے ہیں کہ مرکزی حکومت کے ساتھ کے سامنے کیا کچھ خاکا ہے جسے وہ رنگ برنے جا رہی ہے ریزرویشنز کا معاملہ پہاڑیوں گجروں بکر والوں کی بات تو تھی تھی لیکن اب اس ریزرویشن کے معاملے میں اسٹی سٹیٹس جب پہاڑیوں کی بات سامنے آئی اب سرکار کا من والمکی سماج کو بھی ایسی فرست میں شامل کرنے کا بن چکا ہے اور مرکزی حکومت اس بات پر متفق ہے کہ والمکی سماج جو جمہو کشمیر کے اندر رہ رہے ہیں انہیں ایسی لسٹ میں شامل کیا جائے اور یاد رکھئے گا کہ انیس سو پچاس کے آس پاس پنجاب سے انہوں نے ہجرت کر کے جمہو آئے تھے اور تب سے لیکن لگاتار وہ جمہو کے اندر رہائش پتیر تھے لیکن تب سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معاملہ اٹکا پڑا ان کی ریزرویشن نہیں ہو پائی ان کے شہری حقوق اس طریقے سے نہیں ملے جس طریقے سے ملنے چاہیے تھے وہی چیز دیان میں رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ والمکی سماج کو شیڈیول کاس لسٹ میں شامل کیا جائے گا اور سوشل جیسٹس منسٹری نے اصولی طور پر اس بات کو مان لیا ہے اور پروپوزل سینڈ کر دیا ہے نائشنل کاؤنسل کے لیے جس کے بعد اب بازابتہ طور پر پروپوزل جائے گا یونین کیابنٹ کے اندر شیڈیول ٹرائب کی بات جو پہاڑی ایتھنک گروپس جو ہیں ٹرائبز جو ہیں ان کو دینی کی بات رہی تھی پہاڑی ٹرائبز جن میں کولی گدیب رحمانز اور دیگر لوگ ہیں ان کے لیے پہلے ہی ایک راہ ہموار کر دی گئی تھی اب حکومتی ذراعہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ والمکی سماج کو شیڈیول کاس لسٹ میں جمہو کشمیر کے اندر لائے جائے گا جو نائنٹین ففٹی سیون ففٹی ایٹ کے بعد یعنی نائنٹین ففٹی سیون سے ففٹی ایٹ کے درمیان پاکست پنجاب سے شفٹ ہو کر جمہو آئے تھے اس وقت کی حکومت کی درخواست پر چونکہ تین سو ستھر اور پینتیس ایک کا معاملہ تھا بنیادی حقوق انہیں نہیں ملے اب پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد وہ معاملہ رہا نہیں سابقہ ریاست دو حیثوں میں ہوئی ہے تین سو ستھر کا اختتام ہوا ہے اس لئے نئی روح اور نئی قانون کے ساتھ اب والمکی سماج کو بھی یہ حق دیا گیا ہے یونین منسٹری یعنی مرکزی وزارت برائے سوشل جیسٹس کی طرف سے اپروال دے دی گئی ہے اس پروپوزل کو جو جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ والمکی اس کو لسٹ کیا جایا جی شیڈیول کاسٹ کے اندر یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر کے اندر جو رہ رہے ہیں اس کے بعد جمہو کشمیر کی درخواست آئی اس کے بعد سوشل جیسٹس منسٹری نے بازابطہ طور پر مرکزی حکومت میں اس پروپوزل کو فالو اپ کیا اور اب یہ پروپوزل نیشنل کاؤنسل فور شیڈیول کاسٹ ان سی ایس سی ایک بڑا ادارہ ہے ان کے چلا گیا ہے ان کی اپینین آنے کے بعد اور نوڑ ملنے کے بعد نیشنل کمشن کے بعد یہ مانا جرہا کی سیشن شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سی ایس سی سے نوڑ ملے گا جس کے بعد یہ پروپوزل مرکزی کابینہ کو جائے گا اور مرکزی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلمنٹ لوگ سبا اور راج سبا کے اندر ترمیم کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی والمکیز یا جنہیں بالمکیز کہا جاتا ہے جمہو کے اندر وہ انجوائی کریں گے جی ریزرویشن انڈر شیڈیول کاسٹ کیٹیگری اکروس دا کنٹری جو وہ کر رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے اندر جو لوگ پنجاب سے نائنٹین فٹی سیون فٹی ایٹ میں ہجرت کر کے آئے تھے اور سیٹل یہاں ہی پر ہوئے تھے اور یہ کب ہوا تھا جب والمکی پنجاب کے جو وزیراعالہ تھے مہاراجہ چیپ منیسٹر تھے پرتاب سنگھ خیرون صاحب انہیں درخواست گئی تھی جمہو کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جب جمہو کشمیر کے اندر صفائی کرمچاری انہیں ہرتال کی تھی انہیں مدد کے لیے کہا گیا تھا تو وہاں سے کچھ لوگ بیجے گئے تھے تب سے لیکن لگاتا ہے فٹی سان فٹی ایٹ کے بعد وہ یہیں پر رہے نہیں گئے لیکن بنیادی حقوق سے یہ محروم رہے والمکیز اور اب ریاستی انتظامیہ کی درخواست مرکز نے منظور کر دی ہے مرکزی حکومت نے اجلاس کے دورات پیش کیا جائے گا یعنی اب جو انٹر اجلاس ہوگا اس میں پہاڑی گجھر بکروال والا معاملہ بھی زیر بہت ہوگا شکریہ اور آکروش ریلیوں پر بھی گفتگو ہوگی اس کے سزا بال میکیز کے معاملوں کو بھی رکھنے کی بات کہی جاری ہے ذراعہ ہمارے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ذراعہوں کا ماننا ہے کہ سبھی کاسٹس کو کمیونیٹیز کو لسٹ کیا جارہا ہے اسی ایسٹیز کے اندر جمہور کشمیر کے اندر جو اس کے دائرے میں آئیں گی اور یہ معاملہ بلکل لیا جائے گا جی گزرات چناؤں کے بعد یعنی ابھی گزرات کے چناؤں چل رہے ہیں وہاں پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے کوئی اس طریقے کی بات میسیج نہ جائے اس لیے یہ چناؤں جو ہی ختم ہوں گے اور ونٹر سیشن جو ساتھ تاریخ کو شروع ہوگا اس کے آس پاس اس پورے معاملے کو سیٹل کیا جائے گا اور وہاں پر اس کی اپرویل ہوگی اب موجودہ وقت میں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اسیمبلی کے اندر نبی سیٹی ہیں اور نبی سیٹوں کے اندر ایسیز اور ایسٹیز کے لیے بھی ریزرویشن کر دی گئی ہے اور یہ پولیٹیکل ریزرویشن مانی جا رہی ہے ایسٹی انجائی کرنے جی ریزرویشن ان جابز ایڈیوکیشن اور ان کو ڈینائی کیا جا رہا تھا جی پولیٹیکل ریزرویشن ان جمہو کشمیر اور یہ کافی انسے سے اس بات کی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہی تھی اور اسیمبلیز جب آپ اکروز دیکھنے دیکھیں گے تو وہاں پر نظام کچھ الگ سے چل رہا تھا اب اس نظام کو متعارف کرانے کی کوشش جمہو کشمیر کے اندر بھی ہوگی یعنی کل ملاکر اب آپ یہ یاد رکھئے کہ والمکیز جو جمہو کی اندر ایک مخصوص طبقہ ہے انہیں ایسی فرست اندر لائے جائے گا تو یہ جناب چناؤں سے پہلے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے